نمشکار آپ سب ہی کا بہت بہت سواگت ہے ہیلڈی انڈین کچن میں آج جس پیڑ کے بارے میں آپ کو بتانے والے ہیں یعنی کہ جس برکس کے فائدے بتانے والے ہیں وہ بہت ہی کمال کا ہے اگر آپ اس کو صحیح طریقے سے استعمال کریں تو شریر میں لگ بگ سب ہی بیماریوں کو یہ جڑ سے کتم کر دیتا ہے چاہے آنکھوں کے روگ ہو چاہے انڈائیجیشن کی پرابلم ہو چاہے آپ کا بلڈ شگر بہت زیادہ بڑھا ہوا ہو ٹائپ ٹو ڈائیبیٹیز کی دکت ہو یا پھر آپ کو نین نہ آتی ہو یا پھر جوڑوں میں درد کی دکت ہو موت روک سے پریشان ہو خون کی خرابی ہو یا پھر آپ کو بہت زیادہ ڈائیریا کی پرابلم رہتی ہو خانسی نیمونیا کی پرابلم ہو بہت لمبے سمیں سے آپ پریشان ہو بھوک نہ لگنے سے یا پھر اپج گیس ایسیجٹی سے پریشان ہو کف بنتا ہو تو ان سب کے لیے یہ آپ کو بہت فائدہ کرے گا تو ویڈیو اگر اچھا لگے پسند آئے تو پلیز ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کیجئے گا تو چلیے آپ کو بتاتے ہیں کہ آج ہم کس کے بارے میں بات کر رہے ہیں تو سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں بڑی ہی سندر سی پتیاں اگر آپ کو بہچان پڑ گئی ہے کہ یہ کس چیز کی پتیاں ہیں تو مجھے کمنٹ باکس میں ضرور بتائے گا یہ ہمارے شریر کے لیے بہت فائدی مند ہوتی ہیں جتنی دیکھنے میں سندر ہیں اتنے ہی اس کے سندر فائدے ہیں شریر کو بہت زیادہ فائدہ کرتی ہیں کئی ساری بیماریوں کو جر سے ختم کرتی ہیں پرانے سمیں سے اگر آپ داد خاج خجلی یا کسی بھی طرح انفیکشن سے پریشان ہیں تو اس کے لیے بہت اچھی ہوتی ہیں یہ تو آج ہم پات کر رہے ہیں قدم کے پیڑ کے بارے میں قدم کا پیڑ جو ہے بہت آسانی سے آپ کو کہیں بھی سڑک کے کنارے کسی کے بھی کھیت کے آس پاس یا کسی مندر کے آس پاس ضرور دیکھنے کے لیے مل جائے گا بہت ہی کم مال کا پودھا ہوتا ہے یہ اور بہت زیادہ فائدے کرتا ہے یہ جو ہے بہت آسانی سے اس کو اگایا جا سکتا ہے اس کو بہت کم کیئر کی ضرورت ہوتی ہے اس کے فل ہوں فول ہوں پتیاں ہوں جڑ ہوں اس کی چھال ہوں سبھی چیزیں اس کے کام آتی ہیں کئی سارے بیماریوں میں اگر آپ چاہیں تو انہیں الگ الگ طریقے سے خوشبو دینے والی ہوتی ہیں اس کے جو فول ہوتے ہیں اگر آپ اس کے پاس سے نکلیں گے اور اس پر فول آ رہے ہوں تو آپ کو بلکل ایسا لگے گا جیسے آپ نے پرفیوم بغیرہ لگا رکھا ہے کوئی بہت ہی سندر بہت ہی اچھی خوشبو ہوتی ہے اگر ہم بات کریں کہ کن کن بیماریوں میں کام آتا ہے تو یہ جو ہے بہت ساری بیماریوں میں جوڑوں کے درد میں آتھرائٹیس میں ڈائیجیشن کی پرابلم میں لیورک انفیکشن میں بہت ساری بیماریوں میں کام آتا ہے تو سب سے پہلے ہم اس کے پتوں کو توڑ لیتے ہیں اس کے پیڑ کافی اونچے ہو جاتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا اونچا پیڑ ہے یہ باستو ساسر کے حساب سے بھی اسے اگر گھر میں لگاتے ہیں تو پوزیٹیو انرجی رہتی ہے اگر آپ اس کو یوں ہی گھر میں لگانا چاہتے ہیں تو بھی آپ لگا سکتے ہیں بہت اچھا رہتا ہے اگر ہم بات کریں اس کے نام کی کیونکہ اس کو کئی ناموں سے جانا جاتا ہے تو اس کو سنسکرت میں کہا جاتا ہے نیپ پریک یا پھر قدم یا ورت پشپ بھی کہتے ہیں ہندی میں اس کو قدم یا قدمب کا پیڑ بھی کہتے ہیں اسی کے ساتھ گجراتی میں اس کو قدمب یا قدمبہ بھی بولا جاتا ہے بنگولی میں اس کو قدمب یا قلمب بھی بولتے ہیں ماراتی میں اس کو قدمب یا قلمب کہتے ہیں انگلیش میں اس کو کہتے ہیں قدم تو اس کے بہت سارے فائدے ہیں آپ کے یہاں اسے کیا کہتے ہیں مجھے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا یہ آنکھوں کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے اکسا دن بھر کام کرنے کے بعد جب ہماری آنکھیں تھک جاتی ہیں یا فیروڈ میں جلن ہوتی ہے تو ایسے میں آپ اس کا جو چھال ہوتی ہے اس کے تنے کی جو چھال ہوتی ہے اس کو پیچ کر چھان کر اس سے جو رس نکلتا ہے کوٹ چھیتنے کے بعد اس رس کو اگر آپ اپنی آنکھوں کے آسپاس لگاتے ہیں کوٹن کی مدد سے تو اس سے آپ کو بہت آرام ملتا ہے تھنڈک ملتی ہے آنکھوں کو اور تھکان بھی دور ہوتی ہے آنکھوں میں درد ہو رہا ہے تو وہ بھی دور ہوتا ہے اسی کے ساتھ آپ کے موہ سے اگر بدبو آتی ہے تو آپ اس کے پتوں کا کھڑا بنا کر کے اگر اس سے گھرارے کرتے ہیں تو اس سے آپ کو بہت آرام ملتا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر پتے بھی میں نے توڑ لیئے ہیں اور اس کی چھال بھی نکال لی ہے کسی بھی پیڑ کی چھال تب نکالیں جب بہت ضرورت ہو ایسے ہی کسی پیڑ کی چھال نہیں نکالنی چاہیے تو مجھے ضرورت تھی اسی لئے میں نے اس کی تھوڑی سی چھال نکال لی ہے کیونکہ ہمارے ہاں بھی اس کی ضرورت کسی کو ہے اس کو سکھا کر کے ہم پاؤڈر بنائیں گے اور پاؤڈر بنا کر کے ہم اس سے جو ہے لیور کے انفیکشن کے لیے دوائی بنانے والے ہیں تو وہ بھی آپ کے ساتھ جلدی شیئر کریں گے تو یہ بہت کمال کی ہوتی ہے گیلی ہوتی ہے تو اس کو کوٹ شیت کر کے جو آپ اس کا جو رس نکلتا ہے تو اس کو اگر آپ استعمال کرتے ہیں آنکھوں پر لگانے کے لیے تو آنکھوں کو بہت فائدہ ملتا ہے اسی کے ساتھ اگر مو کے چھالوں سے پریشان ہے تو اس کے لیے بھی آپ کو بہت فائدہ کرتا ہے اس کے جو پتے ہوتے ہیں وہ بہت گزب کے فائدے کرتے ہیں پتوں کا کھڑا بنا کر کے اگر گرارے کیے جائیں تو مو کے چھالے مو کے السر میں آپ کو بہت ارام ملتا ہے اسی کے ساتھ جو لوگ موت روگ سمندی بیماریوں سے پریشان ہیں یعنی کہ موت کرتے سمیں درد ہوتا ہے جلن ہوتی ہے روک روک کر آتا ہے تو اس سے آپ کو بہت ارام ملتا ہے اگر آپ اس کا سیون کرتے ہیں تو یہ جو ہے قدم کی چھال جو ہوتی ہے اس کا اگر کھڑا بنا کر کے آپ لیتے ہیں تو اس سے موت روگ میں آپ کو کافی ارام ملتا ہے کھڑا بنانے کے لیے ماتر 20 گرام آپ نے چھال لینی ہوتی ہے اور اس کو لگ بھگ لگ بھگ ایک گلاس پانی کے ساتھ آپ پکا لیجئے پکتے پکتے جب جو ہے وہ لگ بھگ 5 سے 10 ایمل رہ جائے تو اتنے ہی آپ نے اس کا سیون کرنا ہے مطلب تب تک پکانا ہے جب تک ایک گلاس پانی جو ہے وہ 5 سے 10 ایمل کی ماترہ میں نہ رہ جائے جب اس کا آپ سیون کرتے ہیں صبح خالی پیٹ تو اسے موت روگ میں آپ کو کافی ارام ملتا ہے خانسی سے پریشان ہے تو اس کے لیے بھی اس کے تنے کی چھال کا کھڑا آپ کو بہت فائدہ کرتا ہے اسی کے ساتھ آپ اس کے پتے فول جڑ اس کی چھال ان سب کا کھڑا بنا کر کے لے سکتے ہیں آپ کو بہت گزب کے فائدے ملتے ہیں شریر کے لیے بہت اچھا ہے کئی ساری بیماریوں کو جڑ سے ختم کرتا ہے خاص کر جو پیٹ میں کیڑے ہو جاتے ہیں اس سمسیہ کو جڑ سے ختم کرنے میں آپ کو کافی مدد کرتا ہے اگر آپ اس کا استعمال کرتے ہیں لیور کے انفیکشن کے لیے تو اس میں بھی آپ کو کافی فائدہ کرتا ہے اگر فیٹی لیور سے پریشان ہے تو اس کے لیے بھی آپ کو کافی فائدہ کرتا ہے اس کا پنشتت کا کھڑا بنا کر کے اگر آپ لیتے ہیں تو اس سے آپ کو بہت ارام ملتا ہے لیکن دھیان رکھنا ہے پنچتت کا جو کہاڑا بنا کر لیں گے وہ دس سے پندرہ عمل کی ماترہ میں ہو اس سے زیادہ استعمال نہیں کرنا ہوتا اسی کے ساتھ جب آپ اس کا استعمال کرتے ہیں تو آنکھوں میں اگر رتوندی کی پرابلم ہے انفیکشن کی دکت ہے تو اس کے پتوں کا کہاڑا بنا کر کے اس سے اب اگر آپ اپنی آنکھوں کو دھولتے ہیں اس کہاڑے سے تو آپ کو بہت آرام ملتا ہے کہاڑا بلکل تھنڈا ہونا چاہیے پکا لیں پکا کر کے اچھے سے تھنڈا کر لیں بڑھیا طریقے سے کسی سوتی کپڑے سے چھان لیں اس کے بعد آپ اس کا استعمال کیجئے گا آنکھوں کے روگ میں بہت فائدہ ملتا ہے اگر دات کھاج خجلی ایکزیما کی پرابلم ہے تو ایسے میں آپ اس کے پتوں کو کوٹ چھیت کر کے اس کا رس وہاں پر لگاتی ہیں تو آپ کو بہت جلدی آرام ملتا ہے اسی کے ساتھ اگر کسی پرانے گھاو سے پریشان ہیں جو کہ بھرتا ہی نہیں ہے اس میں انفیکشن ہوتا ہی رہتا ہے تو بھی آپ کو اس کے پتوں کو کوٹ چھیت کر کے اس کا رس نکال کر کے یا اس کا لیب بنا کر کے وہاں پر لگانا چاہیے اس سے جو ہے انفیکشن بہت جلدی ٹھیک ہو جاتا ہے آپ کو بہت فائدہ ملتا ہے یہ پیڑ جو ہے کافی اونچے اور بڑے ہو جاتے ہیں لیکن یہ جو ہے بلکل سیدھے جاتے ہیں تو آپ ان کو لگا سکتے ہیں گھر کے آس پاس بہت آسانی سے بہت زیادہ فائدہ مند ہوتے ہیں اس میں پایا جاتا ہے میتنولک ارک جو کی شریر سے ڈائیبٹیز کو ختم کرنے میں کافی مدد کرتا ہے اس کے پتوں میں موجود ہوتا ہے اگر آپ اس کے پتوں کو کوٹ چھیت کر کے اس کا رس نکال کر کے پانچ سات ایمل کی ماترہ میں صبح خالی پیٹ لیتے ہیں تو اس سے ٹائپ ٹو ڈائیبٹیز ہوتی ہے وہ بہت جلدی ٹھیک ہو جاتی ہے ساتھی بلڈ شگر لیول بھی کنٹرول میں رہتا ہے جوڑوں کے درد اور سوجن کے لیے اس کی چھال کا کھڑا کافی فائدے مند رہتا ہے موکے السر کے لیے آپ اس کے پتوں کا کھڑا بنا کر کے تھنڈا کر کے اگر آپ اس سے کلے کرتے ہیں دن میں تین چار بات تو موکے السر میں پیٹ کے السر میں آپ کو بہت عراب ملتا ہے ڈائریہ ہو کبزیت کی دکت ہو دونوں میں فائدہ کرتا ہے لیکن الگ الگ طریقے سے اس کے پتوں کا کھڑا جو ہے وہ آپ کو کبز میں فائدہ کرتا ہے اور اس کی چھال کا کھڑا آپ کو جو ہے ڈائریہ میں فائدہ کرتا ہے تو آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں اس کے پتے ہو اس کا فل ہو اس کا فول ہو اس کی جڑ ہو سب جو ہے بہت کام آتی ہے ویڈیو اگر آپ کو آج کا اچھا لگا ہے اپنے کام کا لگا ہے پسند آیا ہے تو پلیز اس ویڈیو کو سب ہی کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا کیونکہ ہماری کوشش رہتی ہے کہ ہم آپ کے ساتھ ایسی ویڈیو شیئر کریں جو کی پرکرتی سے جڑی ہوئی ہوں اور اسی کے آس پاس جو بھی چیزیں ایویلیبل ہیں ان سے ہم اپنے آپ کو ٹھیک کر سکیں سوست رکھ سکیں تو اگر آپ کو ہماری یہ فرس اچھے لگتے ہیں ویڈیو اچھا لگتا ہے تو سب ہی کے ساتھ شیئر ضرور کیا کیجئے آج کا ویڈیو اچھا لگا ہو تو شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور اس جانکاری کو سب ہی کے ساتھ شیئر کریں پھر ملیں گے کسی نئی جانکاری کے ساتھ تب تک ہنستے مسکراتے رہیں سٹے ہیلدی سٹے ہیپی با بائی